السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاہَ كَيَا جُودُ وَكَرَمْ هَي شَهِبَتْحَا تِیرَا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا آسمہ خان زمی خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غاؤس ہے اور لادلہ بیٹا تیرا محترم سامین اکرام آئیے ہمارا آپ مل کر نہایت ہی عقیدت محبت عدب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامین اکرام خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی اللہ اصرفو علی آنفسیہم اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے محترم سامین اکرام اللہ رب کائنات نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا تو انسانوں اور فرشتوں میں فرق یہ رکھا کہ انسانوں کو نفس عطا کیا فرشتوں کو نفس سے دور رکھا فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے فرشتے گناہ کی طرح مائل بھی نہیں ہوتے انسان کے پاس نفس ہوتا ہے اس لیے انسان بعض دفعہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے بنا پر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی چاہ میں گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے اور نتیجتاً وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو جہاں نفس عطا فرمایا وہیں نفس کی مخالفت پر نفس کو قابو میں کرنے پر اور نفس کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ نے اپنے بندوں کو بہت بڑے عجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے انسان کا نفس چاہتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں سخت گرمی میں وہ روزہ نہ رکھے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے میں بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کے لئے نفس کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کی شکل میں اسے بہت بڑا عجر عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال جمع ہو اور مال کا ایک بڑا حصہ وہ غریبوں کو نہ دے اس کا نفس یہ چاہتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک بڑا سا حصہ غریبوں کو دے دے اور انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو دے دیتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اسے بہترین عجر عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ میں لاکھوں روپے بچاؤں اور قابت اللہ کا حج نہ کروں لیکن نفس تو اس کا یہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے بچائے رقم بچائے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میری راہ میں نکلے بلے ہی اس کی محنت کی پیسے اور کمائی خرچ ہو جائے اور بندہ اپنے نفس کی نہ سنتے ہوئے اپنے رب کے فرمان کو سنتا ہے لاکھوں روپے خرج کرتا ہے وقت خرج کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قابت اللہ حاضر ہو کر حج کرتا ہے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت کا توفہ عطا فرماتا ہے تو یہ نفس اور اللہ کی مرضی کے درمیان میں یہ جو فاصلہ ہے بندہ اس کو تیہ کرتا ہے اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ رب کائنات اس پر اسے عجر عطا فرماتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفس کے خواہش میں آ کر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھتا ہے اللہ نے اس کا بھی تدارک عطا فرمایا اللہ نے اس کا بھی ہمیں راستہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے بندوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو یعنی اگر تم سے گناہ ہو جائے اگر تم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اگر تم سے اللہ کی خطا ہو جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے استغفار کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے دلدل میں فستے ہیں اور فستے ہی چلے جاتے ہیں پھر نفس اور شیطان ہمیں یہ ملامت کرتے ہیں اور ہمارے ذہن و فکر میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ انسان اب تو اس قدر زیادہ گناہ کے دلدل میں فست گیا اب توبہ کرے گا تو کیا ہوگا اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تیری توبہ کیسے قبول ہوگی تو نے تو اتنے گناہ کر لیے اللہ کو اتنا ناراض کر لیا کہ اب تیری توبہ کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی لیکن میرا رب کا فرمان ایک امید افضا فرمان ایک ایسا فرمان جو بندوں کو امید دلاتا ہے کہ اے میرے بندوں تم چاہے کتنے بھی ظلم کر لو بلکہ اللہ کے پیرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے اتنا گناہ کرتا ہے اتنا گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ سے زمین بھر جاتی ہے پھر گناہ کرتا ہے وہ زمین سے اس کے گناہ آسمان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ گناہ بڑھتے بڑھتے اس کے آسمان کی طرف پہنچ جاتے ہیں پوری زمین بھر کر کے گناہ اس کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں اور وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زمین بھر اور آسمان تک پہنچے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ رب کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اللہ پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اس لئے توبہ کرنا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بندہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ کے زندگی کا یہ معمول تھا کہ دن بھر میں ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ استغفار فرماتے تھے ایک روایت کے مطابق سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہوں سے پاک و صاف ہے حضور سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے انہیں معصوم پیدا فرمایا بلکہ جتنی مخلوق معصوم پیدا کی گئی ہے جتنے انبیاء معصوم پیدا کیے گئے جتنے فرشتے معصوم پیدا کیے گئے ان تمام کے سردار میرے آقا سید المعصومین ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی حضور دن بھر میں سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں ہمیں درس دیتے ہیں ہمیں سبق دیتے ہیں اے گنہگاروں اے سیاہگاروں اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں اے اللہ کو ناراض کرنے والوں اے رب کی ناراض کی قدم قدم پر مول لینے والوں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ توبہ کیا کرو رب کی بارگاہ میں روزانہ اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو اس لیے کہ حدیث پاک ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کرتا ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے ہمارے ذہن و فکر میں وسوسہ آتا ہے بالخصوص نوجوان طبقہ جو گناہوں کے دلدل میں فستا ہے کبھی نشا کی صورت میں کبھی بدکاری کی صورت میں کبھی بدنگاہی کی صورت میں کبھی زناکاری کی صورت میں کبھی فلم بینی کی صورت میں کبھی ڈرامے بازی کی صورت میں وہ گناہ کے دلدل میں فست کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے اور پھر سوچتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں کیسے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں حضرت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بشر بن حارس کے نام سے جو مشہور تھے بعد میں بشر حافی کے نام سے مشہور ہوئے اتنے بڑے گنہگار اتنے بڑے سیاہگار اس قدر زیادہ گناہوں کے دلدل میں فسے ہوئے کہ شراب بنانا ان کا کام شراب پینا ان کا کام شراب بیچنا ان کا کام شراب کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی شراب کے کارخانے لگے ہوئے تھے شراب بیچا کرتے تھے پیا کرتے تھے پلایا کرتے تھے اور گناہ کے دلدل میں فسے رہتے تھے دن کا اکثر حصہ نشے میں رہتے تھے رات کو دودھ ہو کر کے سو جایا کرتے تھے لیکن دل میں ایمان چھپا ہوا تھا دل میں ایمان تھا مسلمان تھے اور مسلمان آخر مسلمان ہوتا ہے کتنا ہی گنہگار سہی ہوتا تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے چلتے چلتے انہوں نے کیا دیکھا زمین پر ایک کاغس کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے ایک کاغس کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بشر حافی کتنا ہی گنہگار ہے ایک مسلمان چاہے کتنا ہی خطاکار ہو سیاہکار ہو گنہگار ہو لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے اللہ کا نام زمین پر رہے بشر سے بھی برداشت نہ ہوا اس نے کاغس کے ٹکڑے کو اٹھایا صاف کیا اس پر عطر لگایا خوشبو لگائی اور اوچھے مقام پر رکھ کر کے کہنے لگا اے میرے رب کے نام اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام وہ نہیں تھا تیرا مقام یہ ہے جب بشر نے یہ کام کیا تو رات کو سوئے خواب میں اللہ رب کائنات کی جانب سے اشارہ ہوا بشر تو نے ہمارے نام کی عزت کی بدلے میں ہم نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تم نے ہمارے نام کی توقیر کی بدلے میں ہم نے تمہارے نام کی تمہاری عزت کر دی اور بدلے میں ہم نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا آج کے بعد تم گناہوں سے بلکل پاک و صاف ہو لہٰذا اب گناہ کے دلدل میں بچ جانا حضرت بشرحافی کی زندگی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسی توبہ کی ایسی توبہ کی کہ سیدنا بشرحافی ننگے پیر چلا کرتے تھے جس شہر میں آپ رہتے تھے جب آپ نے توبہ کی تو اللہ نے اتنی عزت بڑھائی اتنی عزت بڑھائی اتنا مرتبہ بڑھایا کہ جس شہر میں آپ رہتے تھے وہاں کے جانوروں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ میرا بشر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے میں پیشاب اور گندگی مت کرنا اس لیے کہ میرا بشر ننگے پیر چلتا ہے اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائے اس لیے جب تک حضرت بشرحافی زندہ رہے تب تک اللہ نے جانوروں کو یہ توفیق عطا فرمائی اور کوئی بھی جانور اس شہر کے اندر راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی عزتیں بڑھاتا ہے اس لیے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کریں گناہ نہ ہوا ہو پھر بھی توبہ کریں اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ کس وقت ہم گناہ کر لیتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہوتا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور یاد کریں میرے آقا ارشاد فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس زمانے میں بھی انسان بستے تھے اس زمانے میں بھی صحابہ ہوتے تھے ان کے پاس بھی نفس ہوتا تھا ان کا نفس بھی انہیں گناہوں کی طرف راقب کرتا تھا لیکن اگر ان سے گناہ ہو جاتا تھا تو نادم ہوتے تھے وہ شرمندہ ہوتے تھے وہ ندامت کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں معافیہ مانگتے تھے آج گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن ہم میں ندامت ختم ہو گئی ہے ہم سے شرمندہ کی ختم ہو گئی ہے ہم اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ محسوس نہیں کرتے بلکہ ایک گناہ کرتے ہیں سوچتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور گناہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اور گناہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اور گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ گناہوں کے دلدل میں پھچ جاتے ہیں یاد رکھیں مسلمانوں جب بھی گناہ ہو جایا کریں حتیٰ امکان پہلے تو گناہ سے بچا کریں اللہ کی نافرمانی سے بچا کریں اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کریں اس لیے یہ نہ سوچا کریں جوانی میں ہوں تو بڑاپے میں توبہ کروں گا ابھی جوانی میں ہوں تو عدیر عمری میں توبہ کروں گا ابھی تیس سال پچیس سال کی عمر میں ہوں تو چالیس سال کے عمر میں توبہ کروں گا قبرستان جا کر کے دیکھو سیکڑوں ایسی قبریں مل جائے گی جو سوچا کرتے تھے آج نہیں کل توبہ کروں گا کل نہیں پرسو توبہ کروں گا توبہ کی توفیق نہیں ملی اس سے پہلے پہلے موت آگئی اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو اس لیے روزانہ جب بھی سویا کریں تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے سویا کریں اس لیے کہ شاید کہتا ہے کہ سونے والے رب کو رازی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین ہمیں نہیں پتا کہ ہم صبح کے وقت زمین کے نیچے پہنچ جائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے انساری صحابی حضرت سیدنا سعالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان صحابی ہیں بارگاہ رسالت میں آئے دامن اسلام سے مشرف ہوئے مسلمان ہو گئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں رکھ لیا نوجوانوں دیکھو کہ پروردگار عالم نے صحابہ کو کیسا جذبہ آتا فرمایا تھا سعالبہ بن عبد الرحمن حضور کے خادم ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے بھیجا سعالبہ فنا کام کر کے آؤ حضرت سعالبہ تشریف لے گئے راستے میں ایک انساری خاتون کا مکان تھا کچھی جھوپڑی تھی دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا سعالبہ اس مکان کے طرف دیکھنے لگے تیز ہوا چل رہی تھی تیز ہوا چل رہی تھی اور اس ہوا کی وجہ سے اس مکان کا پردہ اٹھ گیا اور مکان کے اندر حضرت سعالبہ کی نظر پڑ گئی دیکھا کہ اندر ایک خاتون ہے اور وہ غسل کر رہی ہیں پرہنا ہو کر کے بغیر کپڑے کے غسل کر رہی ہیں حضرت سعالبہ ایک نظر ان کو دیکھنے لگے پھر احساس ہوا کہ سعالبہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو ایک غیر محرم خاتون کو بدنگاہی کے ساتھ دیکھ رہے ہو دل میں اتنا احساس ہوا اتنا احساس ہوا خیال آیا اگر اللہ کے رسول کو پتا چل گیا تو اور اللہ نے اگر اپنے نبی کی بارگاہ میں وحی بھیج کر کے میرے اس گناہ سے خبردار کر دیا تو میں حضور کا سامنا کیسے کر پاؤں گا میں کیسے حضور سے آنکھیں ملا پاؤں گا میں بارگاہی رسالت میں کیسے جا پاؤں گا بس یہ سوچ کر کے آپ مدینے سے نکل پڑے جنگل میں پہنچے جنگل سے پہاڑوں میں چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ سعالبہ آئیں گے ایک دن گزرا دو دن گزرا دس دن گزرے بیس دن گزرے یہاں تک کہ چالیس دن ہو گئے سعالبہ واپس نہیں آئے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رب کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام آپ کا ایک خادم ایک اللہ کا بندہ پہاڑوں میں رہ کر کے اللہ سے جہنم کی آزادی طلب کرتا ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہے یا رسول اللہ اس کی خبر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا حضرت سیدنا فاروق آزم کو بلایا اور بلا کر کے ارشاد فرمایا اے سلمان اے عمر فاروق تم دونوں جاؤ اور سعالبہ کو تلاش کرو تلاش کرتے کرتے دونوں صحابی رسول مدینہ کے پہاڑ میں پہنچے پہاڑی علاقے میں پہنچے وہاں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اس چرواہے کو پوچھا ایک نوجوان کو تم نے یہاں آتے ہوئے دیکھا چرواہے نے کہا شاید تم اس نوجوان کی بات کر رہے ہو جو نوجوان جہنم سے بھاگ کر کے یہاں آیا ہے جو نوجوان اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کے یہاں آیا ہے کہا ہاں بتاؤ نوجوان کہا ہے کہا وہ پاہڑوں پر رہتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے ہم اسے ایک پیالا دودھ کا دیتے ہیں وہ دودھ کا پیالا پی کر واپر پہاڑوں پر چلا جاتا ہے تو کہا اب آئے تو ہمیں بتانا وہ نوجوان حضرت سالبہ بن عبد الرحمن نیچے اتر کر کے آئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عمر فاروق آزم نے دونوں نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا جب وہ نوجوان سالبہ بن عبد الرحمن حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے پوچھا سالبہ کیا ہوا اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا یا رسول اللہ غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ میں نے ایک غیر محرم کو اچانک دیکھ لیا مجھے اس گناہ پر اتنی ندامت ہوئی کہ میں آپ کا سامنا کرنے سے ججکنے لگا مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کا سامنا کر پاؤں اس لیے یا رسول اللہ میں پہاڑوں پر نکل گیا اللہ سے معافی مانگنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ میری خطا کو معاف کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنی مبارک ران کے اوپر رکھا تو سالبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے سر کو اپنے ران سے ہٹا دیئے یا رسول اللہ میرا سر گناہوں بھرا ہے آپ کا مبارک جسم صاف و سترا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سالبہ اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا حضرت سالبہ نے توبہ کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رب سے معافی مانگی ہے آپ بھی دعا فرما دیں پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ہڈیوں کو اور میرے گوشت کو ایسا لگتا ہے کہ چونٹیاں کاٹ رہی ہیں میرے آقا نے محسوس کر لیا کہ سالبہ گناہوں کی ندامت کی وجہ سے تھک کر کے کاٹا ہو چکا ہے حدیث کے الفاظ ہیں گناہ کی وجہ سے گناہ کی فکر کی وجہ سے گناہ کے ٹینشن کی وجہ سے ایک انجانے میں ہوئے گناہ کی وجہ سے سالبہ نے اتنی پریشانی اٹھائی اس قدر زیادہ متفکر ہوئے اس قدر زیادہ ٹینشن میں آئے کہ ان کا جسم چوزے کے ماند ہو گیا جسم بالکل چھوٹا ہو گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا سالبہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے ان قریب تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد حضرت سالبہ کا انتقال ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کے انتظام فرمایا جنازہ تیار ہوا جب جنازہ نکلا تو حضور نے بھی جنازے میں شرکت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں پنجوں کو ٹیک ٹیک کر کے چل رہے ہیں کبھی پیر کو ادھر رکھتے ہیں کبھی پیر کو ادھر رکھتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یوں کیوں چل رہے ہیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سالبہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور سالبہ کے جنازے میں انگنت فرشتوں کو آج بھیجا ہے میں اپنے پاؤں کو پنچوں کے بل اس لیے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اس حجوم کے اندر جہاں تمہیں انسان نظر آتے ہیں وہاں مجھے فرشتے بھی نظر آتے ہیں وہاں مجھے فرشتے بھی نظر آتے ہیں غور کرو مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں انگاہی کرنے والوں بے حیاء عورتوں کی طرف نظر اٹھانے والوں گندی اور شہوت بھری نظروں سے عورتوں کو دیکھنے والوں یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس صحابی حضرت سالبہ بن عبد الرحمن انساری جو پاک و صاف تھے گناہوں سے بارگاہ رسالت کے پروردہ تھے اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ نا کردہ گناہ میں اتنے پریشان ہوئے اللہ کے چان بوچ کر انہوں نے خاتون کو نہیں دیکھا انجانے میں ان کی نظر پڑ گئی لیکن انہیں خوف تھا کہ میں حضور کا سامنا کیسے کر پاؤں گا اور حضور کا سامنا کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے آج کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے بلکہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کل بروز قیامت ہمیں بھی تو حضور کا سامنا کرنا ہے اور حضور تو سب جانتے ہیں گناہ گاروں کے دل کے حال سے بھی واقف ہیں ہمارے خیال سے بھی واقف ہیں حضور کو ہر چیز پتا ہے بندہ گنہگار ہے کہ خطاکار ہے کہ سیاہکار ہے کہ نیکوکار ہے اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے حضور نے اگر ہم سے محشر میں چہرہ پھیر لیا تو بارگاہ رسالت سے اگر دودھکار گئے گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے کہ آلہ حضرت کی زبانی یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چھڑے چھوڑ کے تلوہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے اگر دودھکار دیا گئے تو کہاں جائیں گے اس لئے کم سے کم شکل ایسی ہونی چاہیے کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب محشر میں حاضری ہو تو ہم حضور کا سامنا کر پائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں رب سے معافی مانگیں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے کردار کو اس طرح بنائیں کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کریں بدنگاہی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھا کریں تاکہ پتا چلے کہ وہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے گناہ انسان سے ہر دور میں ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے لیکن گناہ پر اٹل رہنا یہ شان بندگی نہیں ہے یہ بندگی کا تقاضی نہیں ہے گناہ ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے گناہ ہو جانا یہ ہم سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ گناہ ہوئی ہی جاتا ہے لیکن گناہ پر اٹل رہنا یہ شیطانی فطرت ہے یہ بندگی کا تقاضی نہیں ہے گناہ ہو جائے توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں ایک نہ ایک دن وقت ایسا آئے گا کہ میرا رب توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم گناہ سے ہمیشہ کے لئے پاک و صاف ہو جائیں گے اللہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو بدنگاہی سے بد کرداری سے زناکاری سے شراب نوشی سے اور ہر طرح کے گناہ سے ہمیں معاف فرمائے دور فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمب و اتوبو علیہ السلام علیکم